اور خلصے میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ آشورہ کی حرمت اور اس کی عظمت اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اس جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت واقع ہوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بڑا ہی علمناک واقع ہے ہمارے تاریخ کا لیکن آشورہ کی حرمت اس کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی آشورہ کی تو یہ ان کی فضیلت ہے لیکن اس کی وجہ سے مارمناک کے اندر کوئی فضیلت آئے جن میں ہوتی اور بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ بڑا ہماری تاریخ کا علمناک واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ترقین فرمائی ہے کسی کی بھی بفات ہو کسی کی بھی شہادت ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس باقعہ پر ماتم کرنا گریوان چاپ کرنا اپنے گالوں کی پٹائی کرنا اس کو سرکارِ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ جو اعطا کرے وہ ہم میں سے نہیں اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کامل ابن اثیر و تاریخ کی مچھول کتاب ہے اس کے لئے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ نے اپنی وفات سے اپنی شہادت سے دو روز پہلے یا تین روز پہلے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ان کو مسیح کی یہ بہن میری پیاری بہن یہ الفاظ ہے میری پیاری بہن اگر میں حلاق ہو گیا اگر میں شہید ہو گیا تو میرے اوپر نہ گریبان چاپ کرنا نہ اپنے گالوں کو مارنا اور نہ اپنے کپڑے پھاڑنا یہ وثیت فرمائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ لہذا اس قسم کی جو کارروائیہ کی جاتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ موسیقی JOHN